گوڈ ماننگ بچھو آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر نائن یعنی سبق نمبر نو آپ دیکھو گے اپنے بک میں تو اس میں ہے سبق نمبر نائن میں چھتیس گر ایک بے مثال صوبہ یعنی چھتیس گر ہندوستان جو ایک ملک ہے اس کا ایک صوبہ ہے جس کے بارے میں یہ کہانی ہے اب یہ خط لکھا گیا ہے یہ خط ہے جس کو آپ کے نساب یعنی آپ کے سلبس میں شامل کیا گیا ہے ستائیس جنوری دوہزار تیرہ کو دہلی سے یہ خط لکھا گیا تو خط لکھنے والے پہلے سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہہ رہا ہے اپنے دوست دوستوں سے کہ بہت دینوں سے تمہاری کوئی خبر نہیں ملے جب بھی آپ دیکھو گے آج سے چرپانس سال پہلے جب موبائل کا استعمال کم ہوتا تھا تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو خط لکھ کر بھیجتے تھے اور آج کے زمانے میں وائٹس اپ فیس بک ہو گئے تو لوگ اپنی باتوں کو بہت آسانی سے ایک دوسرے سے شیئر کرتے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا تو یہ بھی خط لکھا گیا تھا دوہزار تیرہ میں ایک دوست نے لکھا تھا اپنے دوست کو کہ بہت دنوں سے تمہاری کوئی خبر نہیں ملی تو سوچا میں ہی تمہیں خط لکھوں اس بار سردی کی چھٹیوں میں سردی مطلب تھنڈی دوست کہہ رہا ہے کہ اس بار سردی کی چھٹیوں میں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چھتیس گڑ گیا تھا یعنی چھتیس گڑ جو ایک ریاست ہے اسٹیٹ ہے وہاں گیا تھا تمہیں معلوم ہوگا کہ اس صوبے کا قیام دو نومبر دو ہزار اسوی کو ہوا تھا یعنی چھتیس گڑ جو راج جہر ریاست ہے وہ کب بنا تھا دو نومبر دو ہزار اسوی کو بچو آپ کو ایک اور بد پتا ہونا چاہیے دو ہزار اسوی میں جھاڑکن بھی بہار سے الگ ہوا تھا اس سے قبل یہ ریاست یعنی مرد پردیش میں تھا یعنی مرد پردیش کا ہی حصہ تھا مرد پردیش سے کٹ کر کیا بنا چھتیس گڑ ست پڑا کے گھنے جنگل یعنی ست پڑا ایک جگہ ہے وہاں کے گھنے جنگل مہاندی اور بستر کا پتھار یہی اس کی پہچان ہے کس کی چھتیس گڑ کی یہاں قبائلی گروہ مثلا گوڑ بلبلا کوڑا اور اوراؤں وغیرے کی اکثریت ہے یہ جو قبیلیں ہیں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں ان کے لوگ گیت اور لوگ کرکس یعنی لوگ جو ناٹک ہوتا ہے ڈائنس ہوتا ہے وہ بہت پسند ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا ہر آدمی سوریلا ہے سواگیت دوریا کرما ڈنٹا فاگ بانس کے یہاں کے مشہور لوگ گیت ہیں چھتیس گڑ کی پیچھی اور دہروری کبالو شاہی اور رس گلے سے تشویر دی جائے سکتی ہے چھوال کا چیلہ تو زاکے ملا جواب یعنی وہاں کے یہ سب کھانے کے آئیٹمز ہیں ہم نے یہاں کے گاؤں اور آدھی واسی علاقوں میں یعنی آدھی واسی علاقہ آپ جانتے ہو کہ جنگل میں جو لوگ رہتے ہیں جن جاتی لوگ اس کو آدھی واسی کہتے ہیں آدھی واسی علاقوں میں گھروں کی دیواروں پر مختلف قسم کی پینٹنگ دیکھیں گھروں کے باہر چوک پینٹنگ بھی کی ہوئی تھی چوک اور رنگولی میں اتنا ہی فرق ہے کہ رنگولی میں رنگوں کا استعمال کیا تھا اور چوک میں گوبر اور چاول کے آٹے کا چاول اور گوبر کے آٹے کا جسے ہم انگنیزی میں ٹائٹو کہتے ہیں وہ چھتیس گڑ کا خاص زیور ہے اسے گود نہ کہتے ہیں اوڑتیں ہاتھ بازو پیر تھوڑی گال وغیرہ کسی نہ کسی حصے پر اسے گودواتی ہے ہم کانگور گھاٹی کے نیشنل پارک بھی گئے وہ اپنے دوست سے خط کے میں بتا رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ میں نیشنل پارک بھی گئے تھے یہاں کے گھنے جنگل اندرون زمین غار ساگوان بیند بانس وغیرے کے پیر اور یہاں کے صوبائی پرندے یعنی جو ریاستی پرندے ہیں پہاڑی مینا کی سریلی آواز چھتیس گڑ کو قدرت کا لا جواب توفہ ہے پیتل کانسے وموم سے بنی مورتیاں لکھری کے کرافٹ اور بانس وغ کنگی سے بنی روز مرہ کے استعمال کی اشیاء چھتیس گڑ کی دستکاری کے عالی نمونے دستکاری مطلب ہاتھ کا کام ہاتھ سے بنائے ہوا چیز ماں نے یہاں کی مشہور کوسہ ساری اور میں نے مٹی کے کھلاؤں نے خریدے چھتیس گڑ کی رازدھانی رائیپور میں ہم محض ایک دن رہے کیا پتا چلا کہ چھتیس گڑ کی رازدھانی کیا ہے تو رائیپور ہیں وہاں وہ لڑکا ایک ہی دن رکھا مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئندہ چھتیوں میں چھتیس گڑ گھومنے آوگے اپنے والدین کو میرا سلام کہنا تمہارا دوست عبداللہ یعنی عبداللہ نے اپنے دوست سے یہ خط لکھا تھا اب آئیے الفاظ اور معنی پر قیام کا معنی ہوتا ہے موجود کی رنگوری فرش پر رنگوں کے ذریعے ڈیزائن بنا کر سجاوٹ کرنا قبل کہتے ہیں پہلے کو اور ریقز کہتے ہیں ناج کو اشیا شائع کی جمعہ جس کا معنی چیز تو بچوں کھل میں اس لیسن کا اس سبق کا کوشن انسر بھی کرواؤں گے انشاءاللہ